دوستو جانوروں کو چھیڑ کر بہت سارے لوگوں کو مزا آتا ہے کچھ فنی ویڈیوز آپ بھی دیکھئے خاص کر جب بندروں کے سامنے لوگ آتے ہیں تو ان کا مو دیکھ کر ہی لوگوں کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے تو چلیں کچھ فنی ویڈیوز آپ دیکھئے دوستو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے بندر کے سامنے کسی نے کوک رکھ دی ہے اتنی دور سے یہ بندر کیسے اس کو اٹھا سکتا ہے لیکن شاید اس کو نہیں پتا تھا کہ بندر بابا کے دو دماغ ہوتے ہیں اب دیکھئے ایک سٹک کی مدد سے یہ بندر اس کو کو کھینچ لیتا ہے اور اٹھا کر پی کر پارٹی کر رہا ہے دوستو یہ بندر اپنے مالک کی گاڑی چمکا رہا ہے کیونکہ اس کے مالک نے کہا ہے کہ کھانا تب ہی ملے گا جب گاڑی اچھے سے صاف کرو گے یہ بیچارہ صبحوں سے لے کر ابھی تک گاڑی صاف کرنے میں لگا ہے دوستو یہ لڑکی اس بندر کو پہلے کھانا کھلا رہی تھی جب بندر کا بچا ہوا کھانا یہ لڑکی نیچے سے اٹھانے لگتی ہے تو یہ بندر اس کے بال پکڑ لیتا ہے بندر کو لگا کوئی چیز اٹھا کر مجھے ہی نہ مار دے دیکھا بندر کتنا خود کو سیف کر رہا ہے کٹ میرے کو میرے کو جانتا نہیں ہے یہ دوستو آپ نے اکثر لڑکیوں اور لڑکوں کو پتنگ بازی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اب دیکھئے دور سے یہ بندر پتنگ کو کیسے اڑا رہا ہے اور دوستو یہ بندر کیسے اس بلی کو خوشبو سنگا رہا ہے یہ ذرا ویڈیو پوری دیکھ لیجئے اب اس بلی بیچاری کا کیا قصور ہے دوستو بندر کا کب کس وقت موڑ خراب ہو جائے کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ ہر روز اس علاقے میں بندر اس رکشے والے کو تنگ کرتے ہیں آج رکشے والے نے ان بندروں کو تنگ کرنے کی ٹھان لی دیکھئے ایک ڈمی ٹائگر کی وہ لے کر آتا ہے اور جیسے یہ بندر اس کو تنگ کرنے آتے ہیں تو وہ سامنے یہ رکھ دیتا ہے اب بندروں کی حالت ذرا دیکھئے اور دوستو یہ کتہ اس بندر پر بہت بھونک رہا تھا اب بندر اس کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں تھا بندر کیسے اس کو غصہ دلاتا ہے یہ ذرا دیکھ لیجئے اور دوستو بندر کتنے بہادر ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے جنگل میں ٹائگر کے ہی کان ٹائٹ کر دیئے یہ ٹائگر اس بندر پر بہت بھڑک رہے ہیں مگر وہ درخت پر چڑ جاتا ہے اب ٹائگر بیچارے کریں بھی تو کیا کریں ٹائگروں کو پتا ہے کہ اگر بندر کی پیچھے ہم درخت پر بھی چڑیں گے تو یہاں سے گر سکتے ہیں بندر پھر بھی ہاتھ نہیں آئے گا اسی لیے بندر ان کے ناک میں دم کر رہا ہے اور دوستو اب سکول میں لڑکیاں لائن بنا کر کھڑی تھی اس بندر کو پتا نہیں کیا خیال آتا ہے پہلے یہ بائک پر بیٹھ کر سب دیکھتا رہتا ہے پھر اتر کر سپیڈ لگا کر ایک لڑکی کو دھکا دیتا ہے اور اسے گرا کر دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے وارے بندر اور دوستو اب یہ چائنی انٹی اپنی ریل بنانے میں اتنی مست ہو گئی تھی کہ یہ بندر بھی دیکھ دیکھ کر بور ہو گیا اور دیکھئے غصے میں وہ بندر اس کا سارا سمان اٹھا کر نیچے اتر رہا ہے اب یہ اس بندر کو انٹی ڈھونڈ بھی نہیں پائے گی اور دوستو پانی ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے یہ شاید ہم قدر نہ کر رہے ہوں یہ بندر جانتا ہے اسی لیے تو پارک میں بہتے ہوئے اس پانی کو روکنے کی کوشش میں یہ بندر لگا ہے اور کافی ٹائم سے یہ اس کو بند کر رہا ہے بندر ان پتوں کی مدد سے پانی کو بند کرتا ہے پھر وہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے خیر بندر نے اپنی کوشش سے کافی ٹائم پانی کو بہنے سے روکا ہے اور دوستو اب یہ بندر موقع ملتے ہی بائیک کے سائیڈ پر لگے بیک میں سے کچھ نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کافی ٹائم تک وہ اس بیک کو کھولنے اور پھارنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب یہ نہیں کھلتا بعد میں اس کے دماغ میں آتا ہے آئیڈیا کہ جب الگ سے ایک جگہ بنی ہے ہاتھ ڈال کر چیزیں نکالنے کی تو آخر اتنی محنت میں کیوں کروں وہ جلدی سے ہاتھ ڈالتا ہے اور کھانے کی چیزیں نکال کر نکل جاتا ہے دوستو بندروں کا پورا کا پورا گینگ اس گاڑی کو کیسے کبارے میں بدل رہا ہے یہ دیکھیں جیے جو چیزیں جس کے ہاتھ میں لگتی ہیں وہ حرام کا محل سمجھ کر اٹھا کر لے جا رہا ہے اس جنگل میں ان بندروں کی خوب بدماشی چل رہی ہے اس بندر کے ہاتھ الائرم لگا ہے یہ دیکھیں یہی اٹھا کر لے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ بیچے گا یا اس کا کیا کرے گا اور دوستو پول کے اندر اکثر آپ نے انسانوں کو نہاتے ہوئے دیکھا ہوگا اب یہاں بندروں کو دیکھ لیجئے کیسے یہ گرمی میں خود کو تھنڈا کر رہے ہیں اب جب اس ٹنکی سے پانی نیچے جائے گا اور جو لوگ اس کو پییں گے ان کو بڑا مزہ آئے گا دوستو اب یہ بندر اس بکری کو اپنی طرف سے ہرا چکا ہے یعنی مکمل کابو کر چکا تھا مگر بکری کا گلہ پکڑتے ہی بکری کو اس سے آتا ہے اور دیکھئے وہ پیچھے ایک قدم ہٹ کے اس بندر کو ٹکر جڑ دیتی ہے ٹکر مارنے کے بعد یہ بندر بھیچارہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے مگر بھاگ نہیں پا رہا یہ تو بندر کے ساتھ بہت بھرا ہو گیا دوستو بندروں اور کتوں کی آپس میں نہیں بنتی یہ کتہ بہت بھونک رہا تھا اس بندر پر اور اس بندر کو مارنے کی بجائے بندر نے اس کی بیزتی کی ٹھان لی دیکھئے یہ بندر اس کی بیزتی کیسے کر رہا ہے اور دوستو چڑیا گھر میں اکثر لوگ ان بندروں کو تنگ کرتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو یہ بندر اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بھگانے کی یہ چھوٹا سا گوریلا اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کر ان پر پھینک رہا ہے لوگ پیچھے ہٹ کر بھاگتے ہیں یہ بندر دیکھئے ان کے ساتھ کیسا مزاگ کر رہا ہے اور دوستو اب یہ لڑکی بڑے پیار سے اس بندر کو کچھ کھلانے میں لگی تھی جب یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں وہ چیز اپنے موں میں ڈالتی ہے تو یہ بندر اس کو دھکا دے دیتا ہے کہ چل اٹھ نکل یہاں سے کھسک اور دوستو ایک چونٹی ہاتھی کو مار سکتی ہے یہ مثال ایسے ہی نہیں بنی آپ دیکھیں ایک کریب اتنے بڑے ایگل کو کیسے مارنے میں لگا ہے یہ کریب دیکھیں ایگل کو موں سے پکڑنے کی کوشش میں ہے اور ایگل کا دم گھٹا ہے اور پیچھے پانی میں گرتا ہے اگر یہ تھوڑی دیر اسی جگہ ٹکر رہتا تو اس ایگل کی موت بھی ہو سکتی تھی جیسے ہی اس کی پکڑ تھوڑی ڈھیلی ہوتی ہے تو یہ ایگل یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑی مشکل سے یہاں سے جان بچا کر نکلتا ہے ورنہ یہ پانی میں ڈوب بھی سکتا تھا اور دوستو فالکن کتنی سپیڈ سے اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے یہ ایک ویڈیو دیکھ لیجئے ایک بطخ کو ایک جھٹکے میں ہی مار ڈالتا ہے یعنی اس کی گردن کیسے توڑی یہ آپ کے سامنے ہیں اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک بڑی بطخ کو دیکھئے یہ فالکن کیسے اسے مار رہا ہے دراصل یہ فالکن اس کی گردن توڑنے میں لگا ہے اتنی سپیڈ سے یہ آتا ہے کہ کیمرے میں بھی صحیح طریقے سے اس کی سپیڈ ریکارڈ نہیں ہوتی اور یہ اتنے اٹیک چند ہی سیکنڈ میں کر دیتا ہے کہ اس بڑی بطخ کی گردن پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے اور دیکھئے وہ ادم ہوئی ہو جاتی ہے اب یہ سکون سے اس کو کھائے گا دوستو یہ ماؤنٹین لائن اس لامہ کو پکڑ کر کھانے کے پلان نہ تھا مگر یہ جانور رکتا نہیں ہار نہیں مانتا اور بہت بڑی بڑی چھلانگیں مار کر یہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے یہ چھلانگ تو مارے گا جب جان پر پڑی ہے تو کوشش تو اس کا حق تھا دیکھئے ماؤنٹین لائن کے پوری ٹیم اس پر حملہ کرتی ہے مگر پھر بھی یہ جانور ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے آخر کار یہ ماؤنٹین لائن ہی زخمی ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے دوستو یہ چھوٹی سی مکڑی اس چونٹی کو کیسے مار رہی ہے اور وہ بھی اپنے جال کی مدد سے جس مکڑی کے جال کو کمزور سمجھتے ہیں ان کو بتاتے چلیں یہ جال بہت مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر جو جانور ایک بار آ گیا وہ بچ نہیں پاتا اور دوستو کتنی بھی مشکل آئے جب کوئی ہار نہیں مانتا تو اس کو راستہ خدا دے ہی دیتا ہے یہ کتے اس ہرن کو پکڑنے والے تھے کہ یہ ہرن پانی میں اچانک چھلانگ مار دیتا ہے پانی میں خطرناک ہپو اس کو کابو کرنے کے چکر میں تھے مگر یہ ہرن ان سے بھی بچتے بچاتے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آخر اس کی جان بچ جاتی ہے آپ نے دیکھ لیا جب کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا سہارا خدا تعالیٰ کیسے بنا دیتا ہے